ہمیں کہتے ہو حکمت سے چلو جو محمد کا صحابی انگاروں پہ لیت کے محمد کے دامن کو نہ چھوڑے اس کو کوئی کافر کہے میں چھپ ہو جاؤ جو حضور کے صحابہ ریت پہ لیت کر حضور کا ساتھ نہ چھوڑے اگر وہ مسلمان نہیں تو دنیا میں مسلمان کوئی نہیں ہے جو حضور کے لیے ہجرتیں کرے اور پاک پہ امبر کی محبت میں انمندن قمر قبیلے قبارے سبت چھوڑے اگر وہ مسلمان نہیں تو دنیا میں کوئی مسلمان ہوتا سب سے بڑے مسلمان کون ہیں اسی آیت کے گرد بات کر رہا ہوں یا اللہ بیڑیاں پاگڑیاں ضروری ہیں نا بیڑیاں پاگڑیاں ضروری ہیں یہ یتیمیاں ویکڑیاں ضروری ہیں مجھے یاد ہے وہ وقت میں جیل میں گیا والی صاحب سے ملنے چار سال ہو گئے تھے جیل میں تھے میں نے کہا با جی کب آؤ گے کب آؤ گے اور میں اس وقت ان سے مل رہا تھا جب قریب تھا کہ ابھی کوئی خط آ جائے رہائی کا اور منظر یہ تھا جیل میں جو ان کو بستر ملا ہوا تھا وہ باندھا ہوا تھا اور وہ درمیان میں میں نے اور ابو نے مل کے باندھا اور جو وہ کتابیں متعلق کرتے تھے وہ کتابیں میں نے اور ابو کے اکٹھی کر دی جو وہاں سے لے جانے کی چیزیں تھی وہ سب ہم نے اکٹھی کر لی اب بستر کے ایک طرف ابو بیٹھے میں ایک طرف میں بیٹھا ہوں تیاری ہو گئی اور ابھی تک رہائی کا پروانہ نہیں آیا میرے دل میں یہ بات آئی کہ ہو سکتا ہے رہائی کی بجائے پھر سے گرفتاری کا خط آ جائے تو میرے دل میں آیا کہ پہلے سے محول بنا لوں تاکہ کوئی ایسا خط آئے تو ہمارے پر ضرب نہ لگے میں نے کہا بجی جی رہائی نہ ہوئی تھی فیر میرا ذہن میں یہ تھا وہ آگے سے کہیں گے نہیں بیٹا انشاءاللہ آ جائے گی یا میرے ذہن میں یہ تھا وہ کہیں گے بیٹا اگر نہ آئی تو اللہ خیر کرے گا جب میں نے یہ کہا تو میرے ذہن میں یہ تھا وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں گے میں نے کہا بجی جی رہائی نہ آئی تھی فیر کہندے اے ہی کوڑا اے ہی مدان فیر تھی اے ہی کوڑا اے ہی مدان پھر ایک وقت بدلا جب اٹھائیس فروری دو ہزار کو میں نے حرار پارک میں ان کی تقریر سنی اور وہ یہ فرما رہے تھے آزم تارک کے جسم سے جب خون کا آخری کترہ نکلے گا اس وقت بھی مجھے اپنے بچوں کی پرواہ نہیں ہوگی آئیشہ صدیقہ کی عزت کی پرواہ ہوگی پھر میرے سامنے وہ وقت بھی ہے جب انہوں نے کہا مجھے چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس راستے میں مجھے قربان ہونا ہے اور انہوں نے فرمایا وقت آئے گا کہ میرے بچے میری لاش کو لپٹ کر روئیں گے چھے اکتوبر سن دو ہزار تین کو وہ وقت آ گیا جب میں اپنے والد کے جنازے سے لپٹا ہوا تھا جماعت کے قائدین شہدہ میں کارکنان شہدہ میں سوائے آزم طارق کے کوئی سینہ ایسا نہیں ہے جس پر جاتے ہوئے پنتالیس گولیاں سجی ہو وقت آیا چلا گیا مجھے فیصلہ کرنا تھا کہ میں کیا کروں ایک فیصلہ تو میرے سامنے تھا کہ صدیق کے دروازے پہ کھڑا ہو جاؤں تو گولی آ سکتی ہے اپنا کاروبار کرلوں دکان بنا لوں تو اپنی اور والدہ کی اور بچوں کی زندگی سمر جائے گی میرے سامنے یہ تھا در صدیقہ پہ کھڑا ہو جاؤں تو کال کوٹڑیوں اور مختلف عذیتوں کا مسافر بن سکتا ہوں لیکن اگر رخصت کے راستے پر چلا جاؤں تو آسانیاں مو کھولے کھڑی ہیں جب میرے دل میں یہ بات کروٹیں لے رہی تھی میں نے اپنے بوڑی ماں کے چہرے کو دیکھا میری امان نے مجھے کہا بیٹا تجھے پیدا ہی ابو بکر کی عزت پہ پہرے کے لیے کیا ہے تجھے پیدا ہی فاروق آزم کے دروادے پہ کھڑے ہونے کے لیے کیا ہے جب یہ باتیں میرے ذہن میں آئیں وقت بدلا لمبی سی رات آگئی اور مجھے خیال آیا کہ پیچھے میری ماں کا کیا ہوگا پھر مجھے خیال آیا یہاں آئیشہ کے لیے ہوں تو ماں کا حافظ اللہ ہے اکتیس جولائی کو میں رہا ہوا اور پچیس جولائی کو ہم صبح اسمبلی کے رکن بن چکے تھے ایک سال پہلے ہم کالکوٹریوں میں تھے اور ایک سال کے بعد ہمیں ایوانوں میں پہنچا دیا میرے رب نے اور جب وہاں پر پہنچے تو منظر بدل گیا وہ لوگ جنہوں نے ہمیں صعوبتوں میں کالکوٹریوں میں ڈالا وہ خود اندر وہ خود اندر مجھے لوگوں نے کہا یہ کیا ہوا میں کے طوروں کے لگتا ہے صدا دیں ہکو جہران دیں بس فرق اتنا ہے شباز شریف کے بیٹو تم سیاست کے لئے ہو ہم ابو بکر عمر عثمان علی کے لئے ہیں ہم جب اسمبلیوں میں پہنچے لوگا میں انہوں بڑی یہ سلامہ دیتیا انہاں کیا مولانا صاحب ہون تسا آگئے ہو اسمبلی دے ویج ایتہ ہونگال زرہ ہوری صاحب نل کرے آئے تسی ہون سیاسی ہو گئے ہو میں نے کہا کون سی سیاست اور کون سی سیٹ کی بات کرتے ہو پی پی ایک سو چھبیس سے حاصل ہونے والے ایم پی اے کی سیٹ کی بات ہے خدا کی قسم ایسی کروڑوں سیٹیں آئیشہ کے ڈوبٹے کی ہوا پہ قربان ہم اسمبلی میں پہنچے ہم نے اسمبلی میں پہنچ کر اللہ کی ویبانی سے آپ کی دھوان سے وہ بل پیش کی ہے کہ بل سے وہ باہر آ گیا ہم نے وہ بل پیش کیا کہ وہ بل سے باہر آ گیا اور جب وہ بل سے باہر آیا تو میرے ساتھ بل پیش کرنے والے عراقین نے کہا جب تک بل میں تھا ہمیں پتا نہیں تھا بل سے نکلائے تو ہمیں پتا چل گیا میں نے کہا اچھا تم بتاؤ تم میں کیا پتا چلا انہوں نے کہا ہمیں پتا چلا ہے حد نواز ٹھیک کہتا تھا کئی مرتبہ بداہر چیز مشکل ہوتی ہے اس کے اندر سے خیر نکلتی ہے مجھے صرف ایم پی ایز نہیں وزیر ملے ایڈے بھیڑے ہیں اتنے گندے ہیں ایت روٹ موئے کھلنا ہی نہیں کھلنا ہی نہیں اتنے گندے بندے ہیں سانتا پتا ہی کوئی نہ آئی لاکھ دیئے انہ دے حالات ہیں میں کہتا ہنو پتا کوئی نہ آئی ازا تا پہنٹری سال تو تاکو ٹھیک سیندے پہ دیا ہے کھل بکری دیئے ویچ خنزیر لکتا کھڑا ازا تا تاکو ٹھیک سیندے پہ ہے یہ گوشت دکان تے سری پائے پکری تے ان گوشت کتے نہیں دیا ہم تو تمہیں وفدار ہیں یہ اہلِ بیعت کے وفدار نہیں ہیں یہ صحابہ کے وفدار نہیں ہیں یہ خطبِ نبوکت کے پیرے دارے نہیں ہیں اس پر جو ہوا یہ بات لمبی ہے ہمارا اگلا پرگرام خیر و آفیت سے منزل تک پہنچ چکا ہے پہنچ چکا ہے الحمدللہ اور وہ کیا تھا آپ کا بھائی معاوی آزم تارک اسمبلی میں وہ بالپاس کروا چکا ہے قانون بنوا چکا ہے کہ پہلی جماعت سے لے کے چھٹی جماعت تک پنجاب کے ہر بچے کو ناظرہ قرآن اور چھٹی جماعت سے بارمی جماعت تک ہر بچے کو ترجمہ قرآن لازمی پڑھنا ہوگا مجھے لوگ کہتے ہیں لوگ مجھے نہیں دنال کیا ہو سی میں کہا پہلے بندے میرے کو لاکے صدیق دشان پچھ دن ہوں سکولے جھنا کو ماسٹر دے سے سی غار دے وچھ سونے نبی دنال ابو بکر آئی پہلے اصا تو سانتہ سیندیہ سے پہلے وسیبچ گالیاں ہوں دیان علماء دے سیندیہ قرآن دے کاری دے سیندیہ کہ آئیشہ دا شان کیا ہے تو کچھ بندے ساٹھے جل سے آن دیان تو کچھ کوئی نہ نہ آن دے کوئی بسلا کہہ دیں ہون اصا توارڈے کی تے اصان کر دیتے ہیں اپنے سکولنچ بہو تو اکو توارڈہ ماسٹر دے سے سی کہ سور نور آئیشہ صدیق کا دا شان بیان کرے دیں اب تو تم کہتے ہو انہوں نے غلط کہا جب قرآن کا ترجمہ پڑھو گے پھر کیسے کہو گے قرآن نے غلط کہا ہمیں تو ریجیکٹ کر دو گے قرآن کو کیسے کرو گے اور دوسرا ہم نے اسمبلی میں جو الحمدللہ کارنامہ مکمل سر انجام دے آپ کو یاد ہوگا آپ میں وہ بندے ہاتھ کڑے جنہیں مولانا عظم تارک کو ان کی شہادت کے آخری سال میں دیکھا ہے وہ بندے ہاتھ کڑا کرے ماشاءاللہ بڑی تعداد ہے ان لوگوں کی آپ کو یاد ہوگا مولانا عظم تارک شہید نے اپنی زندگی کے آخری سال میں یہ تحریک پورے ملک میں اٹھائی تھی کہ دشمن صحابہ وفا کی وزیر تعلیم کو یہ یاداش پیش کر چکا ہے کہ صحابہ کے نام پنجاب ٹیکس بک بورڈ کی کتابوں سے نکالے جائیں اور مولانا عظم تارک نے وزیر تعلیم کے ہاتھ سے وہ یاداش کو لے کر پھار دیا تھا اور انہوں نے فرمایا تم صحابہ کے نام کتابوں سے نکالوگے ہم تمہیں اسمبلیوں سے نکال کر بار بار جب مولانا عظم تارک نے آواز اٹھائی پرویز مشذف نے کہا مولانا عظم تارک صاحب آپ تسلی رکھیں صحابہ کے نام نساب کے کتابوں سے نہیں نکلیں گے مولانا عظم تارک شہید ہوئے ستنہ سال تک آپ تکلیف میں رہے ان ستنہ سالوں میں نساب تعلیم میں تبدیلیاں ہوتی رہی یا نہیں ہوتی رہی آپ روز پڑھتے تھے ختم نمومت کا پیرا نکل گیا آپ روز پڑھتے تھے صحابہ کے واقعات نکل گئے آپ روز پڑھتے تھے ازواج متحرات کے واقعات کو نکال دیا گیا ان ستنہ سالوں کے بعد آپ کا بھائی معاوی عظم تارک اسمبلی میں پہنچا ہم نے پنجاب ٹیکس بک موڈ کے مطالعہ پاکستان اسلامیات اور تاریخ کے تمام تاریخ تیارات پنجاب ٹیکس بک موڈ سے لے کر متحدہ علماء موڈ کے حوالے کر دی دے ہم نے وہ ہاتھ کٹ دیا ہے جو حضور کی ختم نبوت پہ ڈاکے ڈالتا تھا ہم نے وہ ہاتھ کٹ دیا ہے جو صحابہ کے واقعات پہ ڈاکے ڈالتا تھا وہ ہاتھ کٹا یا نہیں کٹا کٹا یا نہیں کٹا اللہ کا شکر ہے ہم اسمبلیوں میں پہنچے ہم نے اسمبلیوں میں پہنچ کر ممبر و محراب میں کہیں جانے والی باتوں کو فراموش نہیں کیا ہم نے اپنے شہداء کے دیئے ہوئے سبق کو یاد رکھا ہے تلو تازہ رکھا ہے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ووٹ آپ کبھی بنا ہوا ہے یا نہیں جتنوں کا ووٹ بنا ہوا ہے ہاتھ اتھائیں نا درہا سب کا بنا ہوا ہے ایک معاوی آزم طارق تین سو اکتر کے ایوان میں میں نہیں کہتا میرے دشمن سے پوچھو میں نہیں کہتا میرے دشمن سے پوچھو اور دشمن سے میں اس لئے کہتا ہوں جیسے لے تُسا زور نال ڈنڈا مارو نا تتوہ کو معلوم ہوئے کہ میں تا پورا زور نال ہے لیکن کتے دی چیخ نہیں نکلی تے والتوہ کو لگتا ہے ڈنڈا صحیح جاتے لگا نہیں جو چیک دا بدہ ہوئے تو تُوہ کو تسلی ہو گئے دی باس صحیح جاتے لگا ہے میرا مجھ سے نہ پوچھو میرے دشمن سے پوچھو چیخ رہا ہے یا نہیں چیخ رہا چیکاں کوکا ہے نہیں یا کوئی نہ چیکاں کوکا اسمانہ تے رہے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں تین سو اکتر کے ایوان میں آپ تک وہ ویڈیو سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچتی رہتی ہوں گی ختم نبوت کے لیے آپ کا بھائی صحابہ اہلِ بیت کی درک کا ادنہ غلام کبھی خاموش رہے بولو ڈاکٹر آفیہ کے لیے کبھی ہم خاموش رہے اہلِ بیت کے لیے کبھی ہم خاموش رہے صحابہ اہلِ بیت کی بات آئے کبھی ہم خاموش رہے فلسطین کی بات ہو کبھی ہم خاموش رہے کشمیر کی بات ہو کبھی ہم خاموش رہے تو مجھے بتاؤ کیا آپ کا ووٹ صرف سولنگ نالی کی بنیاد پر ہی جانے کے لیے بنا ہے کیا آپ کے ووٹ کی اتنی کم حیثیت ہے کہ جو سڑک بنا دے ووٹ اس کو دیں گے لوگ آدھر مولانا صاحب بل سڑک تا بڑھیں گے نا سڑک تا بڑھیں گے تا بل کیا کروں میں کہے ٹھیک ہے سڑک وڈہ حسان ہوندہ ہے گلی وڈہ حسان ہوندہ ہے سوئی گیس دا میٹر وڈہ حسان ہوندہ ہے یہ جیڑا قرآن پہنچاوے او وڈہ وہ اسے لوندہ ہے سڑک والا ہوتا ہے نا جو نہیں بول رہے وہ شاید یہی کہتے ہیں سڑک والا ہوتا ہے نا گلی والا ہوتا ہے ناوکری والا ہوتا ہے سوئی گیس والا ہوتا ہے تو قرآن پہنچانے والے کون ہے سڑک وڈہ حسان ہوندہ سڑک وڈہ حسان ہوندہ سب سے بڑے محسن انبیاء کے بعد سہاں آئے اپنیاں سڑکت گلیاں چاہ کے حق پسرک میرا ووٹ اس کے لیے ہے جس کی جان حبشے کے کالے بلال کے لیے ہے اس سندوقڑی میں ووٹ جائے گا جس کے دل کی سندوقڑی میں محمد کا غلام رہتا ہو اس سندوقڑی میں ووٹ جائے گا جس دل کی سندوقڑی میں صحابہ اہلِ بیعت کی محبت ہو اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کی محبت میں دیا جانے والا ووٹ صحابہ اور اہلِ بیعت کی محبت میں کی جانے والی سپورٹ دنیا میں اس کا نتیجہ ہار میں نکلے یا جیت میں نکلے میری سپورٹ ہو گئی میں جیت گیا میرا ووٹ چلا گیا میں کامیاب ہو گیا اس لیے یہ تیہ کر لیں دوبارہ ہماری آپ سے ملاقات ہو نہ ہو زندگی رہے نہ رہے فاصلے کم ہو یا زیادہ ہو فیصلہ کر لوں جو محمد کریم کی ختمِ نبوت کا پیرے دار ہوگا ووٹ کا حق دار ہو سپورٹ کا حق دار ہو جو صحابہ اہلِ بیعت کیزت کا چونکی دار ہوگا ووٹ کا حق دار ہو پکی بات ہے تیار رہوگے کھڑے رہوگے تشریف رکھے ابھی تو میری گفتگو شروع ہی نہیں ہوئی ہمارا لیڈر کہتا ہو ہمارا لیڈر کہتا ہو ہمارا لیڈر کہتا ہو آخر میں تشریف رکھے آخر میں آپ دوستوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں اس وقت افغانستان طالبان کے ہاتھ پر الحمدللہ فتح ہو چکا ہے سب کو الحمدللہ اور ہندوستان رو رہا ہے اور پاکستان خوش ہے ہے یا نہیں اور ہندوستان کے ایجنٹ جو پاکستان میں ہیں وہ اس وقت پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں مختلف راستوں سے ہیلے بہانوں سے ان دنوں میں وہ بلطور خاص تخریب کاریاں کبھی صحابہ کی گستاخی کی شکل میں کبھی اہلِ بیعت کی گستاخی کی شکل میں کبھی ملک کے اندر تھماکوں اور گولی کی شکل میں جاری رکھے ہوئے آپ نے ملک میں بدمنی پھیلانے والوں کے خلاف اپنے ملک کے سلامتی اداروں کا ساتھ دینا ہے دوگے اپنے ملک کی پولیس کا ساتھ دینا ہے دوگے جو شخص صحابہ کی گستاخی کرے اس کے خلاف آپ نے فلفور قانون کا دروازہ کھٹ کھٹانا ہے آپ نے قانون کے ساتھ قانون نافذ کرنے ادارے والوں کے ساتھ تعاون کرنا ہے اور ہم انشاءاللہ زندہ رہے صحابہ کی محبت میں موت آئے گی صحابہ کی محبت میں آپ جوانوں سے ہی کہنا کہنا چاہتا ہوں اٹھ شیئر مجھ آگے دوش میں آ تعمیر خلافت پیدا کر کیوں فرقے سکے ہوتا ہے اب ایک جماعات کو پیدا کر قرطوبی طلب کی دلیا میں اسماعات تجارت پیدا کر قانون کی دولت مکرا دو عثمان کی دولت پیدا کر اسلام کے دلکل لگتا ہے اسماعات سے پھرکل لگتا ہے یا تو اسلام کا نام گلے یا شوق شہادت پیدا کر دل سے یہ کہہ کراہ کبرائے ناہ ہانا پدنے والے ہیں جو کارکے بند کرائے تو وہ لگے تلنے والے ہیں مجلوبوں کیا ہونے شونوں کی ردائے پہلی ہیں یہ جالتویس سیادوں کو اب سننے ہیں تلنے والے ہیں کیونکہ مرگی کفانوں میں جذبوں کو ہمارے چھیل سکیں چتنا ہم سے ریجو ہے ہمارے چھنے